بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اس میں ایک قوم ہمیں کرنا پڑے گا کہ عبادات کے ساتھ ساتھ رزق حلال کا احتمام عارت عنیز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو نبی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بہت لائے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں مطلب یہ ہے کہ جو دعا میں کروں اللہ قبول کر لے اس کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں اللہ سے مانگا اور اللہ نے فوراں ہی دعا کو قبول کر لیا حضور علیہ السلام نے ارشاہ فرمایا انس لکمہ حلال کا کھانا حرام سے بچنا اس لیے کہ جو آدمی ایک لکمہ حرام کا کھا لیتا ہے چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی میرے دوستو تین آدمی ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ رد کبھی نہیں کرتے ایک مسافر دوسرا جس اولاد کے بارے میں اس کا باپ جا وہ دعا کرے باپ کی دعا اولاد کے بارے میں جو اللہ اس کو رد نہیں کرتے قبول کر لیتے ہیں اور تیسرا مظلوم آدمی کوئی آدمی کسی پر ظلم کر رہا ہے وہ مظلوم ہے جب وہ بد دعا کرتا ہے تو اللہ جلال و امان والو اس کو فورا نہیں قبول کر لیتے ہیں لیکن مسافر عدیس پاک کے اندر آتا ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے لیکن حلال کھانے والا ہو حرام کھانے والا نہ ہو اگر کوئی آدمی سفر کے اندر ہے لیکن اس کا اس کا پہننا بھی حرام کا اس کا کھانا بھی حرام کا وہ اللہ سے کہہ رہا ہے یا رب یا رب تو اللہ جلال و امان والو اسے کہتے ہیں کہ پہلے علال کھا اور علال پہن اور پھر اس کے بعد دعا مانگ اس زمانے کے اندر علم کی بالکل کمی کوئی نہیں ہے صرف عمل کی کمی ہے کسی آدمی کو اگر کہو کہ یہ حرام ہے تو وہ بحث مباسہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا تو اس زمانے کے اندر بے شمار قسمیں ہیں حرام کھانے کی اور آدمی پروائی نہیں کرتا مثلا کوئی آدمی پریشان ہو گیا بیجلی کا بیل زیادہ آیا تو اس نے بیجلی چوری کرنا شروع کر دی سوئے گیس چوری کرنا شروع کر دیا آج کتنے کارخانے اور کتنی فیکٹری اور کتنی ملنے چر رہی ہیں سوئے گیس سے اور بیجلے سے چوری کر کے کمائے جا رہا ہے اور وہ خود بکھا رہے ہیں بیوی اور بچے کو بکھلا رہے ہیں اور پھر ساسا روزہ بھی ہے بلکہ حاج بھی ہے عمرہ بھی ہے تو میرے دوستوں اگر لکمہ حلال کا نہیں ہے تو اللہ جلال و امان والوں کو یہ عمرہ اور یہ حاج یہ نماز ہیں ان کی بلکل کوئی ضرورت نہیں اسی طرح سودی کاروبار سود دینا اور سود لینا رشوت دینا رشوت لینا کیا کریں مجبوری ہے آپ نے آپ کو کم اکم اس رمضان المبارک کے مہینے میں بچاؤ لکمہ حلال کا کھاؤ پھر اللہ سے دعا کرو اللہ قبول کر لیں گے یہاں کی روکی سوکھی کھالو اگر گاڑی نہیں ہے تو سیکل پہ سفر کر لو پیدل چلے جاؤ لیکن جہنم سے بچ جاؤ لکمہ جا وہ حرام کا کھا کے اللہ کی عبادت نہ کریں بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کے نامہ عمال میں اتنی زیادہ نیکیوں ہوں گی آپ نے ارشاہ فرمایا کہ تہامہ پہاڑ جتنی بہت بڑا پہاڑ روزے بھی ہیں نوازے بھی ہیں حج بھی ہیں عزقات بھی ہیں صدقہ بھی ہیں خرات بھی ہیں لیکن وہ حرام طریقے سے اس نے کمیا ہے اور وہ نیکیاں کل عدم ہو جائیں گی برباد ہو جائیں گی ایسے ہو جائے گا جیسے انہوں نے کوئی نیکی کا کام کیا ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا کہ یہ آدمی نمازوں کا اعتمام بھی کرتا رہا نفل بھی پڑتا رہا صدقہ خرات بھی کرتا رہا نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہا لیکن وہ لکمہ حلال کا نہیں کھاتا رہا بلکہ حرام کا کھاتا رہا تو پھر اللہ جلالہ و امانوالو اس جرری اور آزاد انسان جو حرام کھانے میں جرری تھا بادر تھا اس کی کوئی نماز روزہ قبول نہیں کریں گے اللہ سے رزق حلال مانگا بھی کرو اور علماء اکرام نے یہ تو پوری سال کے لیے لیکن رمضان اور مبارک کے مہینہ میں بڑی مزے اور بڑی خوشکبری ہے وہ کیا ہے ایک منٹ کے اندر دس لاکھ نیکیے کمانا اور دس لاکھ سغیرہ گناہ ماف کرونا وہ کیا ہے آپ بزار میں تو جاتے ہو جب آپ بزار میں جائیں تو اس وقت یہ دعا پر لیا کریں اشہدو لا الہ الا اللہ وحدہ اگر آپ نے جب ماف کرونا یہ ہیں یہ بڑا سستہ اور سہل اور آسان سودہ ہے کم اگر رمضان اور مبارک کے مہینے میں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کام کرتے ہیں کسی زمانے کے اندر ہم ہاتھ ڈالتے تھے مٹی کے اندر تو وہ سونہ بن جاتی تھی اس زمانے کے اندر سونے کے اندر ہاتھ ڈالا جاتا تو وہ مٹی بن جاتا ہے میرے دوستو اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اکرامی ہے کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت بسم اللہ پڑھ کے درود پاک نماز والا پڑھ کے صرف سات دفعہ خسب اللہ لا الہ الا وعالی توکل دو ورب العرش العظیم کہ سات دفعہ پڑھ کے اللہ جللہ جلالو وعمن والو سے دعا کیا کریں انشاءاللہ اللہ جللہ آپ کی دعا قبول ہوگی رزق حلال مانگو گے تو رزق حلال بھی ملے گا تو رزق حلال اگر کھا کے رمضان مبارک کے مہینے میں تھوڑی سی ہی عبادت کر لوگے روزہ رکھ لیا تراویر پڑھ لی فرج ازا کر لی